تانہ سیویل لائن فقیر پورا چھتر میں اہل محلہ کی جانب سے گیاروی سریب کی محفل منقید کی گئی جس میں میمان خکھوسی کے طور پر حضرت مولانا رئیس اقصرف صاحب جلا امام رہے ساتھی دلپتپور سے مولانا اسفاق صاحب بھی رونق افروز رہے اہل محلہ کی جانب سے مولانا راشد رجا صاحب مکیم حسین محمد نور حسن کھلیل ازلم ڈاکٹر جاب الحسن محمد اسلم سلیم حسین آدھی لوگ رہے محفل کے آخری میں حضرت مولانا رئیس اقصرف صاحب جلا امام نے دوباری سے ہے اور جو غم کا تعلق ہے افسوس کا تعلق ہے ملان کا تعلق ہے وہ ماضی سے ہے یعنی گزرے ہوئے تعلقے سے تو پتہ چلا کہ گزرا ہوئے تعلق نبی فاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس وارکہ دور پاپ رہے اللہ مسد عالی سیدنا محفیقہ محمد 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 سیویلائن شیطر کے فقیر پورا میں یہاں رات کا ایک بجا ہوا ہے تھنڈ زوازت پڑھ رہی ہے پھر بھی لوگ مولانا رئیس اشرف صاحب کے بیان سننے کے لیے لوگ تھنڈ میں بیٹے ہوئے ہیں لوگوں کو اتنی محبت ہو رہی ہے کہ پوچھئے مت کوئی تھنڈ بیٹا ہوا ہے تو کوئی کمبل ہے بیٹا ہوا ہے یہ ہے مولانا رئیس اشرف صاحب کا بیان زلہ امام رئیس اشرف صاحب کا بیان آئیے بات کرتے ہیں زلہ امام مولانا رئیس اشرف صاحب سے مولانا صاحب آپ سے پبلک بہت محبت کرتی ہے کافی لوگ یہاں تھنڈ ہیں تھنڈ کے بعد بیٹے ہوئے ہیں جی میش شریف کا بیان ہے تو اس کی نہیں کیا کہ نکھا آج پوری دنیا میں گیار میش شریف بنائی جاتی ہے گیارہ گیارہ تاریخ چاند کی آج گیارہ تاریخ ہے یہ مہینہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ کہلاتا ہے گیاروی کا مہینہ کہلاتا ہے اور پوری دنیا میں ہندوستان میں خاص طریقے سے اور پاکستان میں سعودی عرب میں تمام دنیا کے ممالک میں مسلمان گیاروی شریف مناتے ہیں گیاروی شریف میں نظر پیش کرتے ہیں اور لنگر کرتے ہیں جروس نکالتے ہیں جلسے کرتے ہیں الحمدللہ یہاں فقیر پورا کے نوجوانوں نے بزرگوں نے بچوں نے اور یہاں کی خواتین نے سب نے مل کر اس نورانی جلسے کا احتمام و انتظام کیا بڑے خوش نصیب ہیں یہاں بستی کے لوگ کہ انہوں نے جلسہ کیا اور مجھ کو بلایا مجھ سے کہا کہ کچھ بیان کیا جائے الحمدللہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں بیان کیا ہے لوگوں کو پسند آیا ہے اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رہنے مسلمان بھائیوں کو دین کی طرف جوڑ دیں اور مسجدوں سے قریب کر دیں تاکہ مسجدوں سے قریب ہوں گے تو مسلمان اللہ سے قریب ہو جائیں گے نمازیں پڑھنے کا ادا کریں نمازوں کا حکم دیا گیا نمازیں پڑھنے کا ان کو طریقہ بتایا گیا اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا گیا اور بھی علماء کرام نے اور شاہد اسلام انہوں نے نات پاک پڑھی یہاں کافی لوگ مرادباز شہر سے جناب سید امتھے گزار اشرفی صاحب جناب بابو بھائی اکرابی صاحب اور بہت سے لوگ یہاں آئے اور میں دیکھ رہوں کہ آپ حضرات بھی اس ٹھنڈ میں کئی لوگ میڈیا کے آپ لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں یہاں تشریف لائے اور یہ محفل بہت شاندار اور بہت جاندار اور بہت نورانی محفل یہاں رہی ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ خداوند عالم اس محفل پاک کو قبول فرمائے حل ہوتا رہے اور پریشانیاں ہماری دور ہوتی رہے ہیں ہم انہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ گیاروی شریف نہیں کرتے ہیں اچھا ہے گیاروی شریف اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ میرا یقین یہ ہے اور میرا یہ تجربہ بھی ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پابندی سے گیاروی شریف کرتے ہیں اور مہینے گیاروی شریف کی نیاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے کیونکہ غوث پاک کا درجہ بہت بلند و بالا ہے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے تمام اولیاء کرام کی گردنوں پہ غوث العظم کا قدم ہے آپ نے بغداد شریف میں دمشق جامعہ مسجد میں آپ تقریر فرما رہے تھے آپ کی زبان سے قدرتی طور پر نکلا قدمی حاضر تمام دنیا کے اولیاء کرام کی گردنوں پہ میرا پیر ہے اللہ کا فضل ہے پوری دنیا کے اولیاء کرام کی گردنوں پہ غوث العظم کا قدم رکھا ہوا ہے غوث العظم کا مقام بہت بلند و بالا ہے لہٰذا جو لوگ غیاربی نہیں کرتے ہیں نہ کرے تو اگر مہینے کے مہینے کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ان کے گھر سے اور ان کی ذات سے قریب ہو جائیں گی ان کے بچوں سے قریب ہو جائیں گی ان کے کاروبار سے قریب ہو جائیں گی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور غیاربی شریف کرتے ہیں نظر کرتے ہیں اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسی طریقے سے دہورت اتا فرماتا ہے تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ تمام باتوں کو چھوڑ کر تمام فرقوں کو چھوڑ کر تمام ذہنوں سے باتوں کو ہٹا کر بناوے مسلمان سب ایک پلنٹ فارم پر اکھٹے ہیں اپنی مسجدوں کو آباد کریں آج ہمارے ملک کا ماحول یہ ہو رہا ہے حضرت کیا نام آپ کا جعول حسن جعول حسن جی گیارمی شریف کا آدم ہے ہر سال رکھتے ہیں یا اس سالی رکھتے ہیں نہیں ہر سال رکھتے ہیں آپ پر تو اسی طریقے سے لوگ آتے ہیں کافی بھی اچھی خٹو جاتی ہیں کون کون لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کی کمیٹی کے اندر ہمارے کمیٹی میں بہت کافی لوگ موجود ہیں ہمارے بزرگوں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بستی ہمارے ساتھ رہتی ہے چاہاں تھوڑا تھوڑا چندہ کر کے ہم کرتے ہیں لیں کرتے جو رہے کیا کہنا چاہیں گے اور لوگوں سے گیارمی شریف کے بارے میں جو آپ کے چھت رواسی ہیں جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آئیں اور کیا اپنا صحیح ہوگ دیں اب میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ نہیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ ہر گیارمی شریف میں برچل کے حصہ لے اور ہمارے ساتھ آئیں تاؤن کے لئے کیا کہیں گے کہ تاؤن بھی کرنا چاہیں یہ کچھ جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں اپنی کسی مسئلہاتوں کی وجہ سے نہیں میں تو یہ کہوں گا دیکھو بھئی مسئلہ کو تو اللہ کھڑا ہے اب گوست آجم کی گیارمی بھی ہے گوست آجم تو گوست آجم ہی ہے بے شکر وہ ان کی گیارمی بنانا تو ہمارے لئے فرج ہے بھائی